پوچھنا یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے مناظرے کے حوالے سے گفتو ہو رہی ہے پوچھنا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جنالی صاحب ہیں انہوں نے جو لص بولا ہے اس کا شرح ہی حکم کیا ہے سجدہ پاک کی بستاخی ہے اور کیا ہے بستاخی ہے جنال بستاخی کی تاریخ کیا ہوتی ہے چلیں جنالی صاحب سے مناظرے تو آپ نے مناظرہ کرنا ہے بات تو سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو رحم ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے محبوب کے عزتگر مانگے عاصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان ہی ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے اللہ تبارک وآلہ جل جلاله کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات حمد مجتوی جناب سیدنا نظرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبرکہ وسلم کے دربار گوھربار میں حدیئ دلود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین کے نام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم جناب سیدنا حضورت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبرکہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرہ دینا اس امت کی سعادت رہی ہے آئمہ دین ہوں یا علماء کرام ہوں ہر دور میں ہی انہوں نے اپنے علم و قلم سے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرہ دینے کا فریضہ سر انجام دیا ہے اور دیتے رہے ہیں اور ایسے موزی کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب ہوں ان کے لیے خود سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری فرمائے ہیں یہاں تک کہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا بھی گستاخ نہیں بچ پایا اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام عالم ردوان نے بھی ماہ ورائی عدالت بھی گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہے لیکن اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جب ہم اپنے علمائی کرام کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں اور جو دن رات ایک تحریک چلا رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تیری جونز جیسے تسلیمہ نسلین اور سلمان رشدی جیسے اور عرفانہ ملا پروفیسر جو کی سن کی ہے اس جیسے گستاخ آج بھی موجود ہیں اور معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ان کی گستاخیاں سرعام شپی ہیں شایع ہوئی ہیں اور سب کے سامنے ہیں لیکن وہاں سارے ہی امیں اللہ ما شاء اللہ خموش دکھائی دیتے ہیں اور اب جو حضرت قبلہ کند علماء چیرمین تاریخ لبی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم القدسیہ کے حوالہ سے فتوے سادر فرمائے جا رہے ہیں گستاخی کے توہین کے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ تو اس میں وہ علماء کرام جو اس وقت خب خرگوش میں تھے جب یہ سارے معاملات نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی جا رہے تھے تو وہ بالکل اس وقت خموش تھے تو اب وہ سارے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں اور فتوہ دینے کی کوشش میں ہیں اور ان میں سے ایک مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحبی ہیں جنہوں نے بھی یہ فتوہ سادر فرمایا ناظرین کرم آپ بھی سماعت فرما سکتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ جلال صاحب زید شرف ہوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو جناب مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب نے کیا فرمایا آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے سانے کی قبلہ رہے میں کچھ ہم ساپڑ رہے ہیں جنہوں نے ابدللہ بات کر رہا ہوں اطلبی قبلہ نے ابدللہ نام بھی ابدللہ ہوتا ہے تابا کے نام بھی ابدللہ ہے پوچھنا یہ تھا کہ آپ داکٹر صاحب سے مناظرے کے حالے سے گفتو ہو رہی ہے پوچھنا یہ کہ داکٹر صاحب نے جو جلالی صاحب ہیں انہوں نے جو لص بولا ہے اس کا شرح ہی حکم کیا ہے سجدہ پاپ کی مستاخی ہے اور کیا مستاخی ہے جناب مستاخی کی تاریخ کیا ہوتی ہے جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے نہیں ہوں سے تو آپ نے مناظرہ کرنا ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا کہ مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ سبا معاذ اللہ وہ گستاخ ہو چکے ہیں لیکن جب ساتھ ہی گستاخی کی ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے تعریف پوچھی گئی ہے تو فورا نہیں فون کٹ دیا گیا ہے اس بات پر بڑی ہی مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک مندہ جو کہ قرآن سنت کا دعی ہے عالم بھی ہے اور پھر درس و تدریس کا اس کا شعبہ بھی ہے لیکن کسی پر تحمت لگانے کے حوالہ سے کس قدر بے خبر ہے فتحہ رضوی شریف کی جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر تین سو چیاسی پہ سیدی آل حضرت امامی علی سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدیس حصیر العزیز فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تحمت لگانا یہ حرام قطعی ہے زنا کی تحمت لگانا یہ بھی حرام قطعی ہے اب زنا سے بڑی تحمت تو معاذ اللہ سے معاذ اللہ گستاخی رسول ہونے کی ہے اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے معاذ اللہ تو یہ تحمت لگانا کتنا بڑا قبیرہ گناہ اور حرام قطعی ہے اب کسی پر تحمت لگانے کے بعد اس کو ثابت نہ کر پانا یا اس پر جو گواہان ہیں وہ نہ پیش کرنا اور پھر اس معاملے میں کہ اگر کوئی گستاخی کی تعریف ہی پوچھ لے کہ گستاخی کی تعریف کیا بنتی ہے تو گستاخی کی تعریف کا پتہ تک نہ ہو پھر اس حوالہ سے بھی سیدی آل حضرت امامی علی سنت مجددین امیلت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصر العزیز نے فتح و رضا شریف کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 311 اور 312 پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شرید کبیرہ گناہ ہے اگر قصدن ہے تو شریعت پر افترہ ہے اور شریعت پر افترہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر افترہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلالہ پر افترہ ان اللہزین یفترون علی اللہ الكاذبہ لا يفلحون وہ شخص جس نے بغیر علم کے بغیر تحقیق کیے کسی پر فتوہ صادر فرما دیا تو وہ شخص اس آیاء قریمہ کا مصداق تھرتا ہے اب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو انہوں نے فتوہ صادر فرمایا ہے کہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کی قبلہ جلالی صاحب زید شرفو گستاخ ہو چکے ہیں اب فتوہ ان کا ہے حکم انہوں نے لگایا ہے ثابت بھی انہوں نے کرنا ہے اب ثابت کرنا ان پر لازمی اور ضروری ہے اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر حضرت قبلہ قنز اللہ مازید شرفو سے جو انہوں نے ان پر گستاخی اور توہین کا بہتان لگایا ہے تومت لگائی ہے اس سے علیل اعلان معافی مانگنا یہ ضروری اور لازمی ہے اور اسی طرح مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی پیش نظر سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ فرمانی علی شان بھی ہونا چاہیے جو کہ جامع صغیر صفحہ نمبر پائیس سترہ اور حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو اکانمے ہے جس میں حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں اب کسی کے بارے میں فتوہ دینا سب سے پہلے تو تحقیق کرنی چاہیے اگر تحقیق نہیں کی بغیر تحقیق کیے اور بغیر علم کی فتوہ دے دیا بہت بڑی جسارت ہے جو کہ مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب نے کی ہے اور پھر یہاں تک کہ سیدیعال حضرت امام علی سنت اشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدیس حصیر العزیز نے فتوہ رضوی شریف کی جلد نمبر تیس صفحہ نمبر سات سو سولہ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سند حاصل کرنا کچھ ضرور نہیں ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے مدرسہ میں ہو یا کسی عالم کے مقان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جہلے محض سے بدتر نیم اللہ خطرہ ایمان ہوگا ایسے شخص کو فتوہ نبیسی پر جررت حرام ہے اور اگر فتوہ سے اگرچہ صحیح ہو مگر وجہ اللہ مقصود نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہے تو یہ دوسرا سبب لانت ہے تو مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب آپ کا یہ فتوہ اللہ تبارک و تعالی جلالہ کی رضا کے لئے نہیں ہے اگر تو آپ کا یہ فتوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے ہوتا تو اس سے پہلے کتنے گستاخان آپ کے پاس آتے رہے ہیں اور آپ کی بغلگیر ہوتے رہے ہیں آپ ناظرین کرام یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انجنئر مرزا جیلمی کیا اس کی گستاخی میں کسی کو شک ہے یا اس کے گستاخ ہونے میں کسی کو کوئی تردد و شک ہے یا یہ شیطانی سرکار کے معاذ اللہ جس کا نظریہ یا جس کے مریدوں کا متعلقین اور متوصلین کا اس شیطانی سرکار کے بارے میں کیسا نظریہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جتنی بھی بد مذہب ہیں جن سے ہمارا اصولی اختلاف ہے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آتے رہے ہیں اور آپ بھی ان کے پاس جاتے رہے ہیں یہ تارک زلیل کیا اس کے بارے میں بھی کوئی شک ہے اگر تو آپ کا یہ فتوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیلئے ہوتا تو یقینا آپ ان کے جن سے ہمارا اصولی اختلاف ہے ان کے بارے میں بھی بولتے ان کے بارے میں بھی فتوہ صادر فرماتے لیکن وہاں تو تم بغلگیر ہوتے رہے ہو اور ان سے معان کے مسافے توفے تحف بھی لیتے رہے ہو اس لئے ناظرینی کرام مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کا کہ بلا جلال صاحب زیدہ شرف ہو کی ذات کے لحاظ سے جو فتوہ صادرین نے فرمایا ہے یہ ماز دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے جو مازی کریم میں انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے اور ان کا جو ایک منگرد بدل نظریہ تھا اس کو رد کیا تو یہ اس کے بدلے میں یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اگر یہ واقعے مخلص ہوتے دین اور اصلاح کے لحاظ سے اگر ان میں اخلاص ہوتا تو یقینا جتنے بھی ان کے پاس یہ مذہب آئے ہیں ان سے یہ ملقات نہ کرتے سب سے پہلے ان سے یہ اس بات کا تقاضہ کرتے کہ اپنی اصلاح کرو اپنا نظریہ اپنے عقیدہ درست کرو اور اس کے بعد پھر ان سے ملقات کرتے اس لئے ناظرین اکرام یہ جو انہوں نے حضرت قبلہ قنج علمہ عزید شرفہو کی ذات پر فتوہ صادر فرمایا ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے ایک لمعہ کے لئے تو جتنے بھی ہمارے اقابر بزرگان دین چلے گئے ہیں یا اس وقت کچھ موجود بھی ہیں جنہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس کے لحاظ سے خطہ اجتہادی کے الفاظ نقل کی ہیں ذکر کی ہیں پھر مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کا فتوہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ خود انہوں نے غور کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کی برگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احیاء حق اور قریمت الحق کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیقی رفیق نصیب فرمائے اور حسد و کینہ بغض عداوت سے محفوظ و معمور رکھے وما توفیقی اللہ باللہ